موسیقی پاکستان میں ایک بار پھر حکومت اور تحریک اللبیک یعنی تی ایل پی کے درمیان کوئی باتچیت نہیں سرے چڑ سکی اور تی ایل پی کے مضاہمتی جلسے اب اسلام آباد کی طرف بڑھ رہی ہیں اور کئی پولیس اہلکار بھی اب تک ہلاک ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تی ایل پی کا کہنا ہے کہ ان کے کارکن بھی زخمی ہیں اور کچھ ہلاک بھی ہو چکے ہیں یہ ہے صورتحال تی ایل پی کے حوالے سے پاکستان کے پولیٹیکل کمنٹیٹرز ہمیشہ سوچتے ہیں کہ آفٹر آل ٹی ایل پی ہو یا وہاں پہ کوئی بھی اس طرح کا گروہ ہو کسی نہ کسی پولیٹیکل یا اسٹیبلشمنٹ کے گروہ کی بیگ کے بغیر اس طرح آگے نہیں بڑھتے یہ ایک بہت بڑا کوئیسٹن ماک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بات چیت کریں گے کہ سعودی عرب نے پاکستان کو پھر تین عرب ڈالر پار کرنے کی اجازت دے دی اگرچہ اس پہ بھی جو سوت کی شرعہ ہے وہ 3 پلس پرسنٹیج ہوگی اور سعودی عرب میں کیوں یہ نرمی پیدا ہوئی یا کیوں وہ اکاموڈیٹ کر رہے ہیں یہ سب باتیں آج ہم کریں گے پاکستان کی معروف جرنلسٹ آلیہ شاہ سے ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں لاہور سے میں خوش آمدید کہتا ہوں آلیہ کو جی آلیہ تینکیو آپ نے وقت دیا اور یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے چونکہ ابھی تو لاہور کی حدود سے ٹی ایل پی کا جو کاروان ہے وہ نکل کے اسلام آباد کی طرف جا رہا ہے سرکار نے بہت ساری پابندیاں لگا دی ان پر اور جو معاہدہ ہوتا ہوتا نظر آ رہا تھا وہ بھی نہیں ہو سکا اس ساری صورتحال کو آپ لاہور میں پاکستان میں بیٹھے ہوئے کیسے دیکھ رہی ہیں جی بہت بہت شکریہ آپ کا تہائی گورا صاحب یہ جو آپ نے بات کی ویسے تو صحیح آپ نے شو بھی کچھ کہا کہ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے انٹرنل پالٹکس اور ایکسٹرنل پالٹکس کو ہم دیکھیں تو کافی گھمبیر صورتحال ہے اور اگر ہم ٹی ایل پی سے ہی اس کا آغاز کریں تو جیسا آپ نے کہا کہ ٹی ایل پی کا ابھی کاروان جو ہے وہ تو اسلام آباد کی طرف رما دما تھا ہی لیکن پھر درمیان میں ہم نے یہ دیکھا کہ اچانک سے پہلے فواد چودری صاحب جو ہیں وہ نمودار ہوئے ٹی وی پر اور انہوں نے کچھ ان کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت کی اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہمارے جو وزیر داخلہ صاحب ہیں شیخ رشید صاحب وہ بھی نمودار ہوئے اور پھر انہوں نے بھی جو بھی جو سٹیپ لیا گیا وہ بتایا کہ جس کے مطابق ان کا کہنا یہ ہے کہ اب رینجرز کو طلب کر لیا گیا اور پنجاب حکومت جو ہے سکسٹی ڈو ڈیز کے لیے ساٹھ دن کے لیے جو ہے وہ رینجرز طلب کی گئی ہے اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹی ایل پی کے لیے ہی یہ کیا گیا ایک تو یہ بڑی سب سے بڑی بات یہ اور پھر یہ بھی کہ فواد چودری کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اب ہم اس کو ایک سیاسی جماعت کے طور پر نہیں لے رہے بلکہ ہم اس کو ایک اسکری ونگ یعنی یہ کہ آپ کہہ لیجے ایک اسکری جماعت کے طور پر ہم اس کو لے رہے ہیں اور کیونکہ یہ ایک ملٹنٹ پارٹی بن چکی ہے اور اس میں کہہ تو رہے ہیں کہ تین پولیس والے لیکن اس سے زیادہ کی شنید ہے کہ اتنے پولیس والوں کو انہوں نے ایک بار پھر مار دیا یعنی اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے جب یہ آئے تھے سڑکوں پر تو اس وقت بھی کس طریقے سے نونا تقریباً میرا خیال ہے آٹھ دس کے قریب ان کو ہوسٹیج بنایا تھا پولیس والوں کو پھر کتنے لوگ مار دیئے تھے اور کیا کچھ ہوا تھا تو اب فواز چودری اور شیخ رشید صاحب دونوں نے جو ہے وہ مل جولا کے جو بات کی اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کیونکہ انہوں نے کلاشن کوف کا بھی استعمال کیا انہوں نے رائیفلوں کا بھی استعمال کیا اور تقریباً تین کے قریب جو ہیں وہ پولیس والے بھی اس میں شہید ہو گئے تو لہٰذا اب ہم اس کو ایک سیاسی پارٹی کے طور پر ڈیل نہیں کرے بلکہ ہم اس کو انہوں نے ڈیکلیئر کر دیا ہے کہ یہ ایک ملیٹنٹ پارٹی ہے اور انہوں نے جو استعمال کیا ہے وہ دیشتگردی کی دفعات ہیں لہٰذا رینجرز کو طلب کر لیا گیا ہے اور جو رینجرز ہے اب وہ پنجاب میں اس جماعت کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس کو لے کر چلنا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ رینجرز جب آ جائے تو پھر تمام معاملات جو ہیں وہ کس طرف نکل جاتے ہیں پھر تو ظاہر ہے کہ اب معاملات جو ہیں وہ سب رینجرز کے ہاتھ میں ہوگا اور سکسٹی ڈیز تک تو کم از کم جو ہیں وہی دیکھیں گے اس معاملے کو آپ نے کہا آلیہ کہ اب یہ معاملہ جو ہے اس کو ایک سیاسی پارٹی کے طور پر نہیں دیکھا جا رہا بلکہ اس کو ٹیٹ کیا جا رہا ہے ایک ملیٹنٹ گروہ کے طور پر مگر شیخ رشید نے ابھی چار پانچ روز پہلے ہی کہا تھا کہ ہم مذہبی لوگوں سے کسی قسم کا جو تناو ہے یا کسی قسم کا کلیش جو ہے وہ نہیں لینا چاہتے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ایک بہت ہی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے تو یہ یوٹن کیوں آیا شیخ رشید اور پاکستان کی حکومت کے بیچ میں جب ہم دیکھتے ہیں ان کا جو نیریٹیو ایک دم سے بدلتا ہے طریقہ لبیگ پاکستان کے حوالے سے جی بلکل صحیح کا آپ نے یہ تو آپ بھی جانتے ہیں اور سب بھی جانتے ہیں کہ ان کو بنانے والے کون ہیں ہم ہی تو ہیں یعنی یہ کہ جو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جن جو ہے وہ بوتل سے بہار آ چکا ہے تو اس کو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اس جن کو کریئٹ کس نے کیا ہے اور پھر یہ بھی یاد رکھئے گا کہ ابھی یہ بات یہ کہیں تو جا رہی ہے پہلے تو میں یہ بات میں میں اس طرف آؤں گی کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ بھی کسی نہ کسی مفاد کے زیرے تحت یہ ہو رہا ہے کیونکہ آگے الیکشن آ رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتی کہ جس طریقے سے ہمیشہ سے ایسی جماعتوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے پاکستان کے الیکشن میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے لے کر اداروں تک اور اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں جو اس طرح کی پارٹیاں جو بناتے ہیں وہ اس کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں سیاسی پارٹیوں کے خلاف بھی سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے بھی الیکشن کو کسی اور طرف لے جانے کے لیے بھی اور جو ٹی ایل پی ہے اس کو اگر ہم جو یہ بات اب کہی جا رہی ہے کہ جی یہ جو ہے یہ ایک ملیٹنٹ گروپ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاست میں ہم نے ان کو اتنا ان کروا دیا تھا کہ تیسری بڑی جماعت یہ بن چکی تھی یعنی یہ کہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی اور اس کے بعد پیپلز پارٹی تو جانتے ہیں ہم سندھ تک ہے تو پنجاب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اتنی مطلب یہ کہ اس کے باوجود کہ پاکستان میں جو اسلامی ملیٹنٹ جماعتیں ہوتی ہیں ان کو ووٹ نہیں ملتا سیٹس نہیں ملتی ووٹ تو پھر بھی مل جاتا ہے سیٹس نہیں لے جاتے لیکن ٹی ایل پی وہ گروہ ہے کہ جس کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنا کر انہی لوگوں نے جو اب ان کو اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں ان سے کہ ان کو بنانے والے ان کو لانے والے بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ابھی تو ان کو دور اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ ان کا سب سے بڑا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ وہی فرانس کے سفیر والی بات اور کہ جی ایمبیسیڈر کو جو ہے وہ نکالا جائے اور پاکستان پہلے ہی اس وقت جس طریقے سے پھنسا ہوا ہے آپ جانتے ہیں کہ وہاں سے گاہے بگاہے اس طرح کی آوازیں آتی رہتی ہیں ہمارا جو جو ہمارا جی پی ایس سٹیٹس ہے اس کے حوالے سے بھی اور اس کے علاوہ جو فرانس ہے انہوں نے بھی کس طریقے سے پاکستان کو کئی مرتبہ دھمکی جو ہے وہ آ چکی ہے تو اس سیچویشن میں کہ جب اکانومی پہلے ہی ڈھیر ہو چکی ہے اور معیشہ جو ہے وہ تو بالکل زمین پر اور اس کے علاوہ جو اندرونی معاملات ہیں سیاست کے وہ تمام پارٹیاں ایک طرف ایک پارٹی جو برسے رہے اقتدار ہے وہ ایک طرف تو اس وقت میرا مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ بہت ضروری سمجھا جا رہا تھا کہ اس کو ٹیکل کر لیا جائے پہلے اس سے پہلے کہ باہر سے کوئی اور آواز اٹھے اور جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ فیٹ اف کا معاملہ چار مہینے اور ہم فیٹ اف میں جا چکے ہیں تو اس صورتحال میں اگر فرض کیجئے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوں کیا گیا اگر اس کو اسی طریقے سے رہنے دیا جاتا تو اس کی ایک تو بڑی خرابی ہی ہوتی کہ جہاں چار مہینے تو پھر وہ آگے چل کے کیا ہوتا کیونکہ اس کو ٹھیک طریقے سے لینا بہت ضروری ہے اگر آپ تائر صاحب یہ دیکھئے کہ کئی مرتبہ پاکستان کو یہ کہا جا چکا ہے کہ جو شرائط آپ کو دی گئی ہیں وہ آپ نے پوری کی ہیں کسی حد تک اس کے کچھ پوائنٹس رہتے ہیں لیکن وہ جو پوائنٹس ہیں وہ اتنے اہم ہیں اور اس میں ایک بڑا معاملہ جو ہے وہ ٹی ایل پی کا ہے اور ٹی ایل پی باقاعدہ پہلے بھی جو کچھ ہوتا رہا نام لے لے کر جو ہے فرانس کو اور اس کے علاوہ یورپی یونین کی کے حوالے سے جو گفتگو ہوتی تھی تو اس وقت اگر اس کو نہ ٹیکل کیا جاتا تو یہ بڑی ایک میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جاتا لیکن اس سے پہلے کہ آپ اگلے سوال کی جانے پڑے میں اس میں ایک آپ کو بتا دوں کیونکہ آپ نے یہ مجھ سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہات ہیں اس میں صرف یہی وجہ نہیں ہے میں سمجھتی کہ باہر سے جو ہے وہ دباؤ ہے بلکہ اس میں بڑی وجہ ہمارے سیاسی میدان جو ہے وہ بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پرائیم منسٹر ہیں انہوں نے اپنی ایک رٹ قائم کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ مجھے میری سپیس چاہیے اور انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کا جو معاملہ تھا اس کے اوپر اپنی ایک جس کو ہٹ دھرمی کہا جا رہا ہے جس کا کوئی فائدہ یا نتیجہ نہیں نکلا کیونکہ سب جانتے تھے اور وہی ہوا کہ عمران خان صاحب وزیراعظم کو انہی کو لگانا پڑا جس کی شنیب تھی جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا سب کو پتا تھا جن کا نام آیا تھا تو انہوں نے یہ ایک اپنی طرف سے تو الیکشن کے لیے آنے والے الیکشن میں کہ دیکھیں میں کھڑا ہو گیا ہوں میں سامنے اب آگیا ہوں اداروں کے سامنے اور یہ نہ سمجھا جائے کہ میں سیلیکٹڈ ہوں یہ نہ سمجھا جائے کہ میں ان کے کہے پر چلتا ہوں لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک تھوڑا سا ہاتھ مرودنے کے لیے کان مرودنے کے لیے اکثر پاکستان کی سیاست میں اس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں کہ ایسی جماعتوں کو کہیں نہ کہیں استعمال کیا جاتا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک یہ بھی انسر موجود ہے دیکھیں آپ نے بڑی اہم باتیں کی اور آپ کا یہ کہنا کہ یہ ایک طرح کا میسج بھی ہو سکتا ہے عمران خان کے لیے مگر پیچھے آپ نے کہا کہ یہ ایک ایسا جن ہے جو بوتل سے باہر آ چکا ہے یعنی ٹی ایل پی یا اس طرح کے جو وہاں پہ مزبی گروہ ہیں سوال یہ ہے آلیا کہ یہ کوئی چھوٹے گروہ نہیں ہیں یہ بلا شبہ ایسے جن ہیں جن کو بوتل میں بند کر دیا جاتا ہے پھر بوتل سے نکال دیا جاتا ہے پھر بند کر دیا جاتا ہے نکال لیا جاتا ہے مگر یہ بات بھی تیہ ہے کہ ان کی حمایت کرنے والے ملینز این ملینز ایسے پاکستانی موجود ہیں جو بچائرے بہت زیادہ معاملات کو گہرائی سے نہیں سمجھتے وہ پولیٹیکل آئیڈیالوجی کا شکار ہوتے ہیں اور ایسے ملینز اور ملینز پاکستانی جو مذہبی انتہا پسندی کو پسند کرتے ہیں ان کو معلوم بھی نہیں کہ یہ مذہبی انتہا پسندی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہاں پہ گراؤنڈز ہیں اس میں یہ مائنڈ سیٹ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں اور اس مائنڈ سیٹ کو مینوورنگ کرنے کے لیے وہ جو جن نکالنے اور بند کرنے کا عمل ہے وہ پھر طاقتیں کھیلتی ہیں کیا آپ کو یہ مائنڈ سیٹ بڑھتا ہوا کے نظر آ رہا ہے بلکل آپ نے درست فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آج جب یہ بات چیت ہوئی جب فواد چودری اور شیخ رشید صاحب انہوں نے آ کر یہ اعلان کیا کہ اب جو ہیں ہم نے یہ اب طریقہ ڈھونڈا ہے کہ رینجرز کو طلب کر لیا گیا ہے تو اسی وقت جو ہے یہ بھی کہا گیا ساتھ میں کہ ٹی ایل پی کہ اس کو سپورٹ بھارت کی حاصل ہے یعنی آپ اندازہ یہ کیجئے کہ ہم اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اب بچہ بچہ یہاں کا یہ جانتا ہے کہ اصل میں کیا گیم کھیلی جاری ہے کیا کھیل کھیلا جارہا ہے کہ اگر فرض کیجئے آپ یہ بات کر رہے ہیں وہی بات جو آپ نے کہی اسی کا یہ شاخصانہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ دراصل کیوں کہ اب وہ ان کے خلاف ہو گئے ہیں کچھ دھیر کے لیے اور ان کو یہ اقدام لینا پڑا ہے لہذا ریاست یہ کہہ رہی ہے لہذا حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ دراصل ان کے پیچھے تو پاکستان کا دشمن بھارت ہے اور اس کی سپورٹ حاصل ہے ان کو تو سوچنے کی بات یہ اس وقت سوال ہر کو یہ اٹھا رہا ہے کہ فرض کیجئے اگر ایسا ہے تو پھر یہی تو ٹی ایل پی والے تھے جو کئی مرتبہ لائے گئے کئی مرتبہ واپس لے جائے گئے اور پھر ان میں پیسے بھی تقسیم کیے گئے تو پھر کیا یہ سمجھا جائے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں دشمن جو ہے اس کا ہاتھ ہے تو ان کو جو پیسے تقسیم کیے گئے تھے تو وہ آپ نے دشمن کے ایجنٹس میں ہی پیسے تقسیم کیے تھے یہ بہت سارے سوالہ جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ یہ تو ہمارا وطیرہ ہے یہ تو ہماری ہمیشہ سی پریکٹس رہی ہے کہ ہم نے جب کبھی کوئی اپنا مفاد حاصل ہونا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں ہم بھارت کا نام لگا دیتے ہیں ہم فوراں کہتے ہیں اس کے پیچھے تو یہ ہے تو اب آپ اندازہ یہ کیجئے کہ وہ لوگ جن کو ہم اور یہی لوگ یہی لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھیں نا آپ کیا کریں آخر ہم میں سے ہی ہے نا کیا کریں اب اس کو کسی نہ کسی طرح تو نمٹنا ہے یعنی جب ان کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت یہ بیانی اپنے آ جاتا ہے لیکن اب کیونکہ ان کے ساتھ ذرا اہنی ہاتھ سے نمٹنے کا ایک تھوڑی دیر کے لیے فیصلہ کر لیا گیا ہے اور وہ بھی ظاہر ہے کہ ورنہ اس کے بغیر تو ملک کے معاملہ چلیں گے نہیں یہ جانتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے آگے فیٹف کا جو آ رہا ہے معاملہ تو اس صورتحال میں پھر انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے پیچھے دشمن ہیں تو مطلب یہ ایک اس قدر بچکانہ سوچ ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب دیکھئے جیسے انہوں نے یہ بات کہی جو منسٹر ہیں ان کی طرف سے اور وہ منسٹر کی طرف سے جیسے ہی بات کی گئی اسی وقت سوشل میڈیا پر شروع ہو گیا کہ یہ بات آپ کیا کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر بھارتی ایجنٹ ہیں تو ان کو جو پیسے دیئے گئے تھے تو وہ آپ نے دیئے سب جانتے ہیں کس نے دیئے تھے تو وہ پھر آپ ہی پھر اس کا مطلب ہے یہ سب کچھ کرتے ہیں اور دشمنوں کو آپ پیسے تقسیم کرتے ہیں تو یہ سوال تو فوراں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ نے یہ صحیح کہا کہ پاکستان کا ایک بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جن کو بے وقوف بنانا بہت آسان ہوتا ہے عوام کو اور بڑی آسانی سے مذہب کارڈ استعمال کر کے ریلیجن کارڈ یوز کر کے ان کو بے وقوف بنا لیا جاتا ہے لیکن اب سوشل میڈیا کے آنے کی وجہ سے ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے کہ جو سمجھتی ہے کہ نہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے یہ مقصد ہے ان کا اور یہی وجہ ہے کہ پھر حکومت کو یہ بھی بڑی پرابلم رہتی ہے کہ اوہو سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ غلط خبریں نہ پھیلائیں مطلب یہ کہ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہنے کا کہ سچائی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہوتی ہے تو لوگوں کو سچائی نہ بتائی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بلی چوہے کا کھیل ہے پاکستان کی پولٹیکس میں ایک لمبے عرصے سے کھیلا جا رہا ہے اور بلیم گیم جو ہے وہ کھیلی جا رہی ہے یہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا معاملہ چونکہ ابھی آپ نے پیچھے کہا کہ اکنومک سیچویشن اتنی بری ہے اور فائنلی پھر پاکستان کو ایک کوٹ ان کوٹ یہ اچھی خبر کہوں گا بیسے تو اچھی خبر نہیں ہے کہ آپ کو پھر امدادیں لینی پڑ رہی ہیں اور جبکہ عمران خان کے دعوے تھے کہ ہم امداد نہیں لیں گے لیکن سعودی عرب نے پھر پاکستان کو کہا کہ چلیے ہم آپ کو تین عرب ڈالر پھر دے دیتے ہیں اور وہ پارک ہوگی منی یعنی جیسے گاڑی پارک ہو جاتی ہے کسی کی اور کسی کی جگہ پہ اور وہ کہتے ہیں آپ چلا نہیں سکتے بلکہ پارکنگ والا تو فیس بھی دیتا ہے اپنی گاڑی پارک کرنے کے وہ الٹا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کہ ظاہر ہیں ان کا حق بنتا ہے وہ کہنے کہ ہم اپنی پیسے کی پارکنگ کا تھری پلس پرسنٹ جو ہے وہ آپ سے انٹرسٹ بھی لیں گے اور پچھلے بار ہم نے یہ دیکھا کہ سعودی عرب کسی بار پہ نراز ہو گیا تو اس نے پاکستان سے کہا کہ جی ہمیں ہمارا پیسہ واپس کرو تو ان کو چین سے ایک بلین ڈالر لے کے واپس کرنا پڑا اور جو نو عرب ڈالر کی پچھلے بار کی ایک ڈیل تھی جس میں سعودی عرب نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو نو عرب ڈالر کا تیل دیں گے ادھار پہ یعنی آپ سے پیسے نہیں لیں گے نو عرب ڈالر کا تیل دیتے رہیں گے پھر بات کریں گے وہ بھی انہوں نے کوئی میرا خیال ہے ٹونٹی پلس کروڑ ڈالر کا تیل دیا اور کہا نہیں ہم آپ کو تیل نہیں دے رہے اس بار انہوں نے کہا ہے کہ ون پوائنٹ ٹو بلین ڈالر کا ہم آپ کو تیل دیں گے تو یہ ایک طرف پلٹیکل ٹرمائل اور ڈرامیں نہ ختم ہونے والے ہیں دوسری طرف اکنامک سیچویشن اتنی بری ہے کہ ان کی یہ خوش قسمت ہی ہوتی ہے کہ سعودی عرب نے یہ کہا دیا چلئے آپ کو پار کے لیے پیسے دے دیتے ہیں یہ اس کو بہت بڑی اچیومنٹ سمجھتے ہیں تو یہ سارا نیریٹیو کیا ہے جی آپ نے بالکل صحیح کہا جو آپ نے یاد دہانی کروائی کہ اس سے پہلے بھی سعودی عرب اسی طریقے کے عمل کے تحت وہ پاکستان کی مدد کر چکا ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اسی طرح کا آپ سمجھ لیجئے کہ اسی طریقے سے چلیں ایک مرتبہ پھر ہم اپنے اس یعنی کیا کہنا چاہیے کلیپس ہونے کے اس پوائنٹ پر آ چکے ہیں کہ جس وقت جب یہ کہا جائے کہ نہیں بھائی آپ تو ڈیفالٹ ہونے سے بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ کہیں سے تو مانگ لیا جائے پرابلم میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو تقریباً چار عرب بیس کروڑ ڈالر کی بات ہو رہی ہے سعودی عرب کی طرف سے جو بھی جو ہے وہ مدد کی گئی اس میں تیل کے اس میں اور خاص طور پر غیرملکی زخائر جو ہیں دراصل وہ یہ کیونکہ آپ کو یہ میں بتاتی چلوں کہ ون ہنڈرین سیونٹی فائیو روپیز کا جو ہے وہ ہو چکا تھا تقریباً ون ہنڈرین سیونٹی فائیو پر آ چکا تھا ڈالر جو کہ پھر ون سیونٹی تھری پر پہنچا ہے اس کے بعد جب یہ سارا ہوا تو اس سیچویشن میں ظاہر ہے بہت ہی میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے لیے اور اس حکومت کے لیے یہ بہت الارمنگ سیچویشن یہ ہونی چاہیے کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے وہی طریقہ استعمال کیا کہ آپ لے کر پہنچتے ہیں بیگنگ بول اور آپ کہتے ہیں کہ جناب مجھے تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کچھ اس طرح کا دیجئے کچھ اس طرح کی مدد کیجئے کہ ہم کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ اس سے نکل پائیں بجائے اس کے کہ ہم اب تین سال کے بعد اپنے پاؤں پر کھڑے ہو چکی ہوتے بھئی پاؤں پر نہیں کھڑے ہو چکی ہوتے کم از کم ہم اتنا کر چکی ہوتے کہ ہمیں دوبارہ سے یہ جو ہے قدم نہ اٹھانا پڑتا وہی دوبارہ ہوا اور حکومت کا کیا فائدہ یعنی جو منسٹرز ہیں شوقترین صاحب جن کا نام پینڈورا پیپرز میں آیا ہوئے جو اس وقت اس سب کو دیکھ رہے ہیں تو میرا تو سوال یہ ہوگا حکومت سے اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے کہ ان کو لگانے کا تو مقصد یہ تھا نا کہ اس پہ جو ہے وہ تھوڑا کابو پائیں کچھ بھی کریں جو بھی کریں وہ ان کو وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے لیکن اگر عمران کیونکہ یہ جو مدد ملی ہے یہ تو بالکل اسی طریقے سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جو ایک اپنی ایک آپ کہہ لیجئے دوستی کا یا اس طرح کا ایک رشتہ جو ہے وہ ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کراون پرنس جو ہے وہ اس طرح کی مدد کر دیتے ہیں یہ تو وہی ہوا لیکن اس میں پھر وہ منسٹرز جو لائے گئے اس کے لیے جو منسٹرز کی تعداد بڑھائی جاتی ہے اس کے لیے جو اکانومی کو سنبھالنے کے لیے تو وہ کہاں ہیں ان کو اس وقت کچھ ہونا چاہیے تھا نا ان کی طرف سے لیکن چار ارب اور بیس کروڑ ڈالر کی جو آپ بات کریں وہی ہوا ہے اچھے اس میں یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ پہلے بھی انہوں نے واپس غصے میں آئے تھے ناراض ہو کر مانگتے اور پھر واپس کرنے پڑے تھے تو پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اندر نا وہ جو ایک غیرت ہوتی ہے کہ جی اس کے بعد تو کم از کم ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ جس طریقے سے انہوں نے ناراضگی میں آ کر اپنے پیسے واپس مانگ لیے اور پھر عمران خان نے بھی پھر انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو چلیں ٹھیک ہے پھر ان کو پیسے جو ہے وہ واپس کیے گئے اس کے بعد کم از کم ایک غیرت کا دھکازہ تو یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ ان سے وہ والا عمل نہ کیا جائے لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ سنبھالی نہیں پا رہے جب ایکانومی آپ سنبھالی نہیں پائیں گے تو آپ کیا کریں گے آپ یہ ہی کریں گے کہ کوئی بھی اب آپ یہ دیکھئے کہ ایک سال کے دوران اتنا تو آپ کو سنبھل جانا چاہیے تھا کہ جب آپ دوبارہ تین سال کے بعد ان سے یہ کہہ رہے ہیں تو کوئی اور طریقہ اختیار کریں لیکن پھر وہی بات تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کا صرف وقتی فائدہ یہ تو ہے کہ آپ بالکل ایک اس پہ جاتے جاتے ایج پر پھر آپ تھوڑا سا رک گئے اور آپ نے کہا چلیں تھوڑا سا ڈالر جو ہے وہ مستحکم جو ہے وہ روپیہ ہو گیا کچھ بہتر صورتحال ہو گئی ریلیجن کارڈ یوز کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو بڑی اسلامی حکومت کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں سود اور یہ سب حرام اور دوسری طرف ہم وہی طریقے اختیار کر رہے ہیں ذرا ان سے کوئی پوچھے میں تو یہ سمجھتی ہوں تاہیر صاحب کہ ذرا اس حکومت سے کوئی پوچھے کہ آپ ہر چیز میں جو ہے وہ یہ کہتے ہیں اسلام کو لے آتے ہیں ہر چیز میں آپ بڑا ڈھنڈورہ پیٹتے ہیں تو اب اس صورتحال میں جب آپ سود دیں گے تو اس کو آپ کیسے دیکھیں آپ تو ان چیزوں کو حرام کرا دیتے ہیں دوسری طرف آپ یہی کریں گے تو مطلب بہت ہی بہت ہی زیادہ ایک ایسی سیچویشن ہے جس میں ابھی بھی اس کو سنبھال تو لیا گیا ہے لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ڈیفالٹ ہونے سے بہتر یہ ہے اور اس اس نکتے پر پہنچنے سے جو بہتر یہ ہوگا عمران خان صاحب کو کہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھائیں جس سے یہ کچھ سنبھل جائے لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھائیں گے جس کے پر وہ کہیں گے بہتر یہ کہ میں اپنی حکومت جو ہے اب کچھ اس کو جو ہے وہ ختم گیا جائے کوئی ایسا طریقہ آگئے میٹم الیکشن ہو جو بھی ہو لیکن وہ سنبھلتا وہ دکھائی نہیں دے رہا کہ وہ سنبھال بائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے جتنے دعوے تھے اکانومی کو درست کرنے کے پیسہ واپس لانے کے اور دودھ کی نیریں بہا دینے کے الیکشن سے پہلے جو ان کے دعوے تھے وہ نہ صرف اتنے بودے ثابت ہوئے بلکہ عمران خان اور ان کی حکومت مکمل طور پر نقام ہو چکی ہے کسی بھی معاملے کی گہرائی کو سمجھنے میں اور کسی بھی اکنامک بہران کی صورتحال کو قابو کرنے کے حوالے سے تو عوام کیا جو عمران خان کو اتنی چاہ سے لائے تھے اس وقت گراؤن پہ کیا نظر آ رہا ہے وہی عوام عمران خان کے اب اسی طرح شدائی ہیں یا ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ منافقت دوگلے پن اور جال سازی کے علاوہ اس رجیم نے بھی کچھ نہیں کیا دیکھئے یہ تو عوام کو تو بہت ہی اچھے طریقے سے جو مزہ ہے وہ چکھ لیا عوام نے یہ آپ نے بلکل صحیح کہا کہ بڑے چاؤ سے اور بڑے ایک بہت بڑا الیکشن اور پی ٹی آئی کے لیے یہ کہا گیا کہ کیسی میڈل کلاس لوئر میڈل کلاس جو ہے وہ ووٹ دے رہی ہے جس نے جو کبھی ووٹ کا استعمال ہی نہیں کرتے تھے انہوں نے باہر نکل کر ووٹ دیا صرف ایک اس بلبوتے پر کہ دیکھئے ابھی تک جو آزمایا جن لوگوں کو وہ پہلے سے آزمایا ہوئے تھے اور گو کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب آئے ہیں اس میں بہت بہت زیادہ لوپولز ہیں بہت کچھ اندر شامل تھا ٹھیک ہے اس کے باوجود لوگوں نے یہ جانا کہ چلے ٹھیک ہے ایک نیا جو ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ایسا سبق تو شاید پاکستان کی عوام کو اس سے پہلے کبھی نہیں ملا ہوگا خاص طور پر اگر ہم معیشت کے بارے میں جو ہے وہ بات کرے بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کسی بھی چیز کے بارے میں آپ اٹھا کر بات کر لیجے آپ خارجہ پالیسی دیکھ لیجے ہم نے اپنی خارجہ پالیسی کے ساتھ اس دوران کیا کیا ہے پاکستان کو ہر طرف سے کس طریقے سے رسوائی کا سامنا یعنی ایک بائیڈن کی کال کو بھی جو ہے وہ لوگوں نے پوری دنیا نے مزاق بنا لیا ہمارے لیے اور اس کا نام لے کر جو ہے باقاعدہ پاکستان کو چھیڑا جاتا ہے یہ تنگ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ بائیڈن کی جو ہے وہ کال تک نہیں ہے آپ تک اور ابھی تک جو ہے یہی صورت ہے بلکہ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ ایک اور سینیٹر جو ہیں انہوں نے ابھی یہ کہا کہ میں کہوں گا پریزیڈنٹ بائیڈن سے کہ جی وہ تعلقات جو ہے بہتر بنائیں اصل میں تو دیکھئے تاہیر صاحب کے جو پاکستان کی سیچوئیشن افغانستان کے حوالے سے واقعی ایک ایمپورٹنٹ کنٹری تو ہے ہمیشہ سے یعنی اگر ہم امریکہ کے ساتھ جو ہیں تعلقات کی جب بات کرتے ہیں مدد تو ہمیشہ کی اور دونوں بڑے کلوز آلائی رہے لیکن اس کے باوجود کہ پاکستان کو ایک ایسے موقع پر بلکل پیچھے اور بلکل دور چھوڑ دینا جو ہے بے شک کہ انڈیا سے بڑے اچھے تعلقات امریکہ کے ہیں اور اب جو انڈیا ہے وہ ان کا بہت کلوز آلائی بنتا جا رہا ہے بن چکا ہے لیکن اس کے باوجود افغانستان کی سیچوئیشن میں پاکستان کو چھوڑنا تو نہیں چاہیے تھا امریکہ کو لیکن وہ جانتے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ان کے پلے کچھ ہے ہی نہیں جب پلے کچھ ہے ہی نہیں تو انہوں نے کیا کرنا انہوں نے زیادہ سے زیادہ یہ کرنا ہے کہ ہم سے پیسے مانگ لینے ہیں اور پیسے مانگنے کے باوجود بھی ہمیں باتیں سناتے رہنا ہے ہمیں کفار اور یہ کچھ ڈیکلیئر کرتے رہنا ہے اور پھر پیسے بھی مانگتے رہنا ہے تو یہ تو آپ جانتے ہیں تو عوام جو ہے اس نے تو مزہ اس طریقے سے چک لیا کہ جو مہنگائی کا جو ایک طرف ہم چاہاں ٹی ایل پی کے جن کی بات کریں تو مہنگائی کا جن بھی بوتل سے نکلا ہوا ہے اس وقت اور ایسی مہنگائی کہ شاید پاکستان کی عوام نے اس سے پہلے اتنی شدید مہنگائی کے دن اور مشکل کے دن نہ گزارے ہوں جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ جو ووڈ دے کے لائے ان کو یا جس نے ووڈ نہیں دیا ہر ایک کی زبان پر یہی ہے کہ انہوں نے جو بیڑا گرد کر دیا ہر چیز کا اور دیکھئے بات یہ ہے کہ ابھی جو پچھلے دنوں عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھنی جنرل ندیم انجم کی تیناتی کے سلسلہ میں اور بالاخر ان کو نوٹیفکیشن جاری کرنا پڑا ٹویٹ بھی دی لیکن ایک کھٹاس تو آ چکی ہے اور اس سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اب عمران خان اس طرح اسٹیبلشمنٹ کے بھی یعنی ان کے جو ان کو لائے تھے چہیتے نہیں رہے تو آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ پاکستان میں پیپلز پارٹی اور مسلم نیک نواز جو دو بڑی پارٹیاں ہیں ان کا مستقبل سیاسی مستقبل اقتدار میں آنے کا جو ان کا چانس ہے وہ اب بھر گیا ہے اور ان کے چانسز کم ہو گئے ہیں یہ صورتحال آپ کو گراؤنڈز پر کیسی نظر آ رہی ہے دیکھئے اس سب کے باوجود کہ یہ اتنا کچھ ہو رہا ہے لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت پرائم منسٹر انبران خان جو ہیں ان کی سب سے بڑی کوشش جو ہے ابھی تو وہ یہی چاہیں گے کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ نپتے اور جو ہے ہو سکتا ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں ہم یہ دیکھیں کہ شاید وہ ٹرم نہ کر پائیں یا شاید جو ہے وہ کر بھی جائیں لیکن صورتحال تو ایسی نظر آ رہی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت جو ہے اپنی مدد پوری کر پائے گی جہاں تک معاملہ ہے کہ کیا اس سچویشن میں اگر عمران خان کو کوئی نہیں مل سکی جگہ تو دوسروں کو مل جائے گی تو پرابلم یہ ہے کہ جو دوسرے ہیں وہ بھی قابل قبول نہیں ہیں اب آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ قابل قبول کس کے لیے ہوا جاتا ہے کون ہوتا ہے اس میں صرف ایک شہباز شریف کا نام یہ لیا جا رہا ہے اور یہ کیونکہ ان کی ہمیشہ سے آپ جانتے ہیں کہ ایک کامپرومائزنگ سچویشن وہ کامپرومائز کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے میں جو ہوں اس وقت ان کی باری ان کو لگ رہا ہے کہ بس یہی ان کی باری ہے اگر ابھی بھی نہیں آئی تو پھر بڑے بھائی اور انہی کا خاندان چلے گا آگے یہ تو ہم جانتے ہیں گو کہ وہ جتنا مرضی کہتے رہے کہ خاندان کے بیچ کوئی رفٹ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہ تو نظر آتا ہے تو اس سچویشن میں شہباز شریف جو ہیں وہ تو ایک نظر آ رہے ہیں ایسا مہورہ کے جن کو شاید استعمال کیا جائے اور وہ ایک آلٹرنیٹیف کے طور پر نظر آئیں لیکن جب آپ بات کرتے ہیں ان تمام پی ڈی ایم کی جیسے کیا پی ڈی ایم نکل کھڑی ہوئی ہے اور اس میں جو مریم نواز ہیں ان کا جو بیانیاں ہیں جس طریقے سے وہ لے کر چلی ہیں وہ تو پرومیننٹ تو وہی نظر آئی ہیں وہ گھو چکی ہیں وہ انہوں نے اپنے آپ کو لیڈر بنا لیا بہت بہت سخت جو ہے وہ سٹینس لے کر وہ بن چکی ہیں لیکن اس میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے کہ یہ تو ہمیں بتائے گا لیکن کوئی نہ کوئی سسٹم ایسا ہوگا کہ شاید اس وقت کیوں کہ ہمران خان صاحب نے ایک تف ٹائم دیا ہے ڈی جی آئی ایس آئی کے معاملے کو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ اس کو تو اس صورتحال میں ہو سکتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ایسا سوچے کہ کیوں نہ جو ہے وہ کوئی درمیانی راستہ نکال آ جائے اور ویسے یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ ہمیشہ سے پاکستان کا جو بھی سسٹم آ رہا ہوتا ہے اس میں کہا جا ضرور بیش میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ چیز نکلتی ہے کہ جی ٹیکنو کیوں نہ لیے جائیں ان لوگوں کیوں نہ درمیان میں شامل کر لیا جائے کچھ ایسا سسٹم کیوں نہ لے آیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ہرسے کے لیے ایسا سسٹم بھی آ سکتا ہے مثلا جس طرح کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے یہ شنید بھی سنائی دی کہ جی کہیں مارشاللہ تو نہیں آ رہا کچھ مہینوں کے لیے مجھے لگتا ہے کہ مارشاللہ تو نہیں یہ جو یہ تی ایل پی کے لیے بلا لیا ہے انہوں نے رینجرز کو یہ بھی کچھ مارشاللہ سے کم تو نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ اگر ڈی جی آئی ایس آئی کا جو معاملہ جنرل فیض حمید صاحب کی وجہ سے جو کچھ چلا اگر آگے چل کر جو ہے وہ آرمی چیف بھی بنتے ہیں پھر سارے معاملات اسی طریقے سے رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان اپنے لیے کوئی نہ کوئی جگہ بنانے میں دوبارہ کامیاب ہو جائیں لیکن یہ اتنا آسانی سے اب نہیں ہو پائے گا آپ نے کہا کہ اتنا آسانی سے اب نہیں ہو پائے گا اس لیے کہ وہ جو میں نے پیچھے کہا کہ بلی چوہے کا کھیل جو کئی دہائیوں سے پاکستان کی سیاست میں چل رہا ہے وہ ختم ہوتا نظر نہیں آتا اور اکنامک سٹیبلٹی کے کہیں پر بھی امکانات نہیں نظر آ رہے تو آخر میں ساری صورتحال کو سم اپ کرتے ہوئے آپ کیا ہمارے ویوز کو بتانا چاہیں گی کہ پاکستان کا جو اکنامک دھانچہ ہے وہ اسی طرح مانگے تانگے پر ہی چلتا رہے گا اور جو سیاست کی صورتحال ہے وہ اسی بلی چوہے کے پرانے کھیل کو ہی آگے لے کر چلتی رہے گی دیکھئے جو اس وقت معیشت کی صورتحال ہے وہ تو میں بالکل یہ کہوں گی کہ سنبھالنا مشکل ہے اس حکومت کے بس کا کام نہیں ہے جو سیاسی معاملات ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیئے کہ یہ حکومت پوری کر پاتی ہے مجھے تو نظر نہیں آ رہا ایسا کہ یہ اپنی مدد پوری کر پائے گی اس دوران کچھ نہ کچھ ظاہر ہے ہوگا آپ جو کچھ بھی کر لیں اگر اکنامیکلی پاکستان کو سنبھالنا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر کوئی ایسا سسٹم اور کچھ ایسا دیکھا جائے گا کہ آخر کس طریقے سے اس چیز سے ہم نکل پائیں اور وہ نکلنے کے لیے جو ہے وہ باقی جو تمام سیاسی پارٹیاں ان سے مدد لی جائے گی میں یہ سمجھتی ہوں اس کی وجہ یہ کہ مجھے لگتا نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اب تو اب کیا ایک سال بھی اگر اور گزار لیا تو آپ نے کچھ نہیں کر پائے اکنامیکلی تو آپ کچھ نہیں کر پائے نا حکومت بھی یہ جانتی ہے بہت اچھے طریقے سے تو یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ میں مجھے نہیں پتا یہ تو انہی یہ دیکھنے والے لوگ ہیں حکومت اور ادارے بھی آپ جانتے ہیں کہ اس سیچویشن میں تو ہمارے جو ادارے ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے تاہر صاحب کہ اس میں جو بلیم کیا جاتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو کیا جاتا ہے کیونکہ جو سیاسی پارٹیاں مخالفین ہیں اپوزیشن پارٹیز پی ڈی ایم کہہ لیں جتنی بھی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ لے کر تو آپ آئے آپ نہیں تو ٹھیک آپ کروائیں ٹھیک یہ سب کچھ جو ہے یہ انہی کی وجہ سے تو ہوا اصل میں تو آپ ہیں تو وہ جو ایک بلیم آتا ہے ان کے اوپر تو ظاہر ہے کہ اس سے نکلنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا جیسے کہ ایک ہمیں نظر یہ آیا کہ انہوں نے بڑا ایک شاید اس حکومت کے خلاف ایک سٹینس جو ہے وہ لیا ہے وہ جو ایک بات کہی جاری ہے نا کہ سیم پیج جو ہے وہ اب سیم نہیں رہا تو میں یہ سمجھتی ہوں اسے اگری کرتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے بغیر کسی فرصہ کے کیونکہ جتنا وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے ان کو فائدہ ہوگا مجھے نہیں لگتا جو کچھ انہوں نے یہ کیا دی جی آئیس آئی والے معاملے پر ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی کچھ ایسا سوچ رہے ہیں اور ان کو آگے چل کر اس کا فائدہ ہو لیکن اس سے زیادہ بڑا شاید ان کو نقصان ہو اب کیونکہ بات اس طرح ہو گی نہیں مطلب روکے گی نہیں اس کا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ان کو نظر آئے گا اور بتایا جائے گا کہ یہ آپ نے کیا ہے تو چلیں پھر اگر ایسا ہے تو ایسا ہی ہے لیکن جو بھی آتا ہے یا جو بھی سیناریو بنتا ہے اس میں اکنومکلی پاکستان کو کس طریقے سے آگے لے جائے جائے یہ مجھے کم از کم کئی نظر نہیں آتا کہ ایسی ٹیم کس طرح سے آئے گی کہ جو پاکستان کو اس گرد آپ سے نکال سکے گی یہ یہ دیکھنے والی بات ہے بہت شکریہ علیہ آپ نے بڑی سہرحاصل گفتگو کی اور ہمارے ویوز کو جو اس وقت پاکستان کی سیچویشن ہے اس کے کانٹیکس میں حالات سمینے اور جاننے میں مدد میں لگی ویوز بات چیز سن رہے تھے علیہ شاہ کی لاہور سے ہمیں وہ بتا رہی تھیں کہ کس طرح ٹی ایل پی کا جو جن باہر نکلا ایک بار سے پھر اس کی وجہ سے پاکستان کو کیا چیلنجز درپیش ہیں سیچویشن پاکستان کیا جو ایک گرداب سا بنا ہوا ہے اس سے قوم باہر نکلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی بلا تکلف تیزیہ میں ہم اس طرح کی اپینین آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آج کا تیزیہ علیہ شاہ اور میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی